بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نمبر جو ہے وہ اس کا نہیں پتا ہوتا کہ آئی بین نمبر جو ہے وہ ہم کیسے لے سکتے ہیں یا کافی سارے دوست جو ہیں وہ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں تو ان کی کمپنی جو ہے وہ ایک ہی بار جو ان کا اکاؤنٹ جو ہے وہ اوپن کروا لیتی ہے اور اس کے بعد جو ہے صرف سیلری اس میں آتی ہے تو اس پہ بھی آپ اپنا جو ہے وہ ریاد آن لائن بنا سکتے ہیں ریاد آن لائن تو آپ بنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو کسی دوست نے پیسہ سند کرنا ہے کسی اور شہر سے تو آپ کے پاس لازمی جو ہے وہ آئی بین نمبر ہونا چاہیے جیسا کہ آپ کا جو ہے کوئی بھی دوست ہے وہ کسی جیسے آپ جدہ میں رہتے ہیں وہ ریاد میں ہے تو ریاد میں اگر اس کے پاس الراجی بینک ہے تو وہ الراجی سے ریاد بینک میں جب سند کرے گا تو اس کو آپ کا آئی بین نمبر جو ہے وہ لازمی چاہیے ہوگا آئی بین نمبر کے بغیر آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ ٹرانسفر نہیں ہوگا تو اس کے لئے اس کو اگر ہمارے پاس جو ہے وہ ریاد بینک کا جو ہے اکاؤنٹ تو ہے لیکن آئی بین نمبر نہیں ہے تو اس کو ہم کیسے جو ہے وہ فائنڈ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں میں آپ جو ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو سب سے پہلے ہم گوگل میں جا کے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ریاد آن لائن ہے ریاد آن لائن میں جیسے ہی ہم یہاں پہ انٹر کریں گے تو وہ ہمیں ریاد آن لائن بینکنگ میں جو ہے وہ ہمیں لے جائے گا تو جی پیار دوستو ہم لوگ جو ہے وہ ریاد بینک میں آ چکے ہیں اب یہاں پہ ہمیں جو ہے میں نے اپنا یوزر نیم اور پاسورٹ آپ جو ہے وہ انٹر کر دیا ہے اگر آپ کے پاس کافی سارے دوست ہیں ان کے پاس تو ریاد آن لائن ہی نہیں ہے تو اگر وہ دوست بنانا چاہتے ہیں تو میں نے اپنے آقا یہ یوٹیوب چینل پہ میرے ایک ویڈیو پڑھی ہوئی ہے آپ اس سے جو ہے وہ آسانی دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے آپ لوگ جو ہیں وہ اپنا ریاد آن لائن جو ہے وہ بنا سکتے ہیں کافی سارے دوست جو ہیں وہ شہروں سے دور ہوتے ہیں ان کی کمپنیز کے جو کیمپس ہوتے ہیں وہ دور ہوتے ہیں تو وہ جو بھائی ہیں وہ یا ایٹی ایم وغیرہ پاس نہیں ہوتا تو آپ لوگ آپ کی سیدری آئی ہے یا نہیں آئی پوری سیدری آئی ہے یا آدھی آئی ہے کوئی ڈڈکٹ تو نہیں کیا کمپنی نے آپ لوگ اسی وقت اپنی کمپنی میں جب آپ کو پتا چلے کہ آپ کی سیولیری جو ہے وہ آ چکی ہے تو آپ لوگ اپنا ریاد بینک اگر آپ نے بنایا ہے تو اگر موبائل میں اسی وقت لاغن کر کے آپ لوگ جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ ہماری آئی بین نمبر کے متعلق ہے تو اس کے لیے ہم جو ہے یہ ریاد بینک کے ہوم پیج پہ ہم جو ہے وہ آ چکے ہیں ابھی ہم نے جو ہے وہ ریاد بینک کا اپنا ہی ریاد بینک کا جو آئی بین نمبر ہے وہ ہم نے نکالنا ہے تو اس کے لیے ہم یہ ادرز کی سروس ہے یہاں پہ اس پہ کلک کریں گے پہلے یہ اکاؤنٹ صداد ہے ٹرانسفر ہے انویسمنٹ ہے اپلائی فار پروڈکٹ ہے اور ادرز سروس جیسے ہی ہم ادرز سروس میں جائیں گے تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی ساری آٹھ نو آفشن جو ہے وہ ہمارے سامنے کھل چکی ہیں اور ابھی ہم نے ان میں سے جو ہے وہ ہمیں کلکولیٹر کی آفشن جو ہے وہ چاہیے تو جیسے ہی میں اس کو کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ زکاة کلکولیٹر کا حساب بھی آپ لوگ لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس یہاں آپ اس کو اوپن کریں گے سیمپل یہاں پہ یہ آج ہمارا موضوع نہیں ہے تو انشاءاللہ میں اس کے لیے نیکس ویڈیو جو ہے وہ بنا دوں گا کافی سارے دوست جو ہیں وہ زکاة کا پرابلم بھی ان کو بنتا ہے پھر کسی نہ کسی کے پاس جا کے بتا بولتے ہیں کہ کس حساب سے زکاة اس کا حساب بھی آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں تو ابھی یہ افشن دیکھ سکتے ہیں سیکنڈ والی آئی بین کلکولیٹر سیمپل ہم نے یہاں پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی ہم یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ سائیڈ پہ ایک ایرو ہے اس پہ نشان پہ کلک کریں گے تو جو آپ کا اکاؤنٹ نمبر ہوگا وہ الڈی یہاں پہ ریجسٹرڈ ہوگا سیمپل آپ نے اس کو کلک کر کے یہ شو آئی بین ہے ادھر سائیڈ پہ شو آئی بین کے افشن ہے یا اس پہ کلک کرنا ہے اب یہ نیچے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس جو ہے تقریباً بیس سے چوبیس ہنسے کا ایک جو ہے چوبیس ہنسے آپ کے سامنے شو رہے ہیں یہ آپ کا آئی بین نمبر ہے یہ یاد رہے کہ اس آئی بین کے نمبر کے بغیر اگر آپ کا کوئی دوست یا آپ کا کوئی بھائی انجاز سے پیسہ سین کرے گا تو آئی بین کے بغیر آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتا اگر ریاد بنک تو ریاد بنک نو پرابلم آپ جدہ میں ہیں جزان میں ہیں جہاں بھی ہیں اگر آپ کا کوئی دوست کسی اور بینک میں جو ہے اس کا اکاؤنٹ ہے تو اس کو یہ آئی بین نمبر جو ہے یہ لازمی چاہیے کافی سارے دوستوں کی ریکویسٹ تھی کہ آئی بین نمبر کے بارے میں بہت پرابلم آ رہی تھی تو میں نے کہا چلے اس کے بارے میں جو ہے وہ ایک ویڈیو ہم بنا دیتے ہیں تو پیارے دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بولیے گا تاکہ نیکس آنے والی ہر اپ ڈیٹ جو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے تو عمرہ اپ ڈیٹ کے لیے ریاد بنک کے لیے ویزٹ ویزا فیملی فیس اور اقامہ وغیرہ کے جو ہے وہ یہ وائلیشن وغیرہ سب اس کے اپ ڈیٹ جو ہیں وہ آپ لوگ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ